اور اسلام آباد میں کاغذات نامزد کی حاصل کرنے کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے حلقہ این اے ایک چھالی سے ایک سو سولہ افراد حلقہ این اے سنتالی سے سو جبکہ این اے ارتالی سے ایک سو چار افراد نے کاغذات نامزد کی حاصل کیے ہیں الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار بائیس دسمبر کی شام سارے چار وجہ تک کاغذات نامزد کی وصول اور جمع کروا سکیں گے کیا تفصیلاتیں نمائندہ نیوز من احمد نواز سے جان لیتے ہیں احمد نواز آگاہ کیجئے گا اسلام آباد میں اس وقت انتخابات کے حوالے سے کیسی گہمہ گہمی ہے احمد نواز کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں اسلام آباد میں کاغذات نامزد کی حاصل کرنے کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے اور مختلف حلقوں کے لیے کاغذات نامزد کی حاصل کیے گئے ہیں الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار بائیس دسمبر کی شام سارے چار وجہ تک کاغذات نامزد کی وصول اور جمع کروا سکیں گے اسی کی تفصیلات احمد نواز سے جان لیتے ہیں احمد آگاہ کیجئے گا جی بلکل قومی اسمبلی کے تین حلقے ہیں اسلام آباد کے تو اسلام آباد کی بات کریں تو وفاقی در حکومت میں قومی اسمبلی کے تین نشیستوں پر ایک سو پینسٹ امیدواروں نے تین سو سنتالیس کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں کیونکہ ایک امیدوار جو ہے وہ تقریح ہے پانچ کاغذات نامزد کی جمع کر سکتا ہے تو اینے سنتالیس سے ایک سٹھ امیدواروں نے ایک سو تیس کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں جبکہ اینے اٹھالیس سے چالیس امیدواروں نے ایک سو ایک کاغذات نامزد کی حاصل کی ہیں پبلک نوٹس دوسرے دن تک امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جو حاصل کی ہیں ان کی کاغذات نامزد کی حاصل کرنے والوں میں اہم سیاسی شخصیات میں زفر علی شاہ، راجہ خروم علی، علی بخاری، شویب شاہین اور ملک انور عباس شامل ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اینے سنتالیس کے سابق ڈپٹی مہر زی شان نکوی اور انجو مکیل نے کاغذات نامزد کی بھی حاصل کیے ہیں کاغذات نامزد کی حاصل کرنے کے لیے ووٹر کا حلف ہونا اور جو ووٹر کا ریجسٹریشن سارٹیفیکٹ ہے وہ ساتھ لگانا ضروری ہے امیدواروں کے آئین کی آٹیکل 62 اور 63 پر پورا اترنا بھی ضروری ہے انتخابی اخراجات کے لیے بینک ایکاؤنٹ خصوصی کھولنے کا پہلے سے جو ایکاؤنٹ موجود ہے وہ دینا ساتھ ضروری ہے بینک بیلنس شیٹ میں آٹھ دسمبر تک جو ہے ڈیٹیل جو موجود ہونا وہ ضروری ہے اور ابھی بھی امیدواروں کے جو امیدوار ہیں کاغذات نامزد کی حاصل بھی کر سکتے ہیں اور جمع بھی کرا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے جانب سے جو تاریخ مقرر کیا ہے وہ 22 دسمبر تک جو ہے شام ساڑھے چار بجے تک جمع کرانے کی آخری تاریخ مقرر کیا ہے دوسری طرف جمعیت علماء اسلام پاکستان نے الیکشن کمیشن میں درخواست دیا ہے اور جس میں کاغذات نامزد کی جمع کرانے کے لیے دن بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا ہے لیکن ابھی تک اس پر الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا الیکشن کمیشن کے مطابق 22 دسمبر ساڑھے چار بجے تک جو ہے جو امیدوار جو ہیں وہ درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں ریٹرننگ افسر کے پاس تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو قومی اسمبلی اور صبحی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے رہنما اصول بھی جاری کر دیا ہے کہ ہدایت بھی جاری کر دیا ہے کہ ووٹر کے ساتھ لگانا ضروری ہے اور بینک اکانز کی تفصیل اور تجویز کنیندہ اور تائید کنیندہ اور ایک امیدوار جو ہے پانچ کاغذات نمزدگی جو ہے وہ جمع کرا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے الہذا الہذا تجویز کنیندہ بھی ہوں گے اور تائید کنیندہ بھی ہوں گے تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو تمام تارتیاریاں ہیں عام انتخابات کی وہ جاری ہیں اور مختلف جو کوڈ آف کنڈیکٹ ہے امیدواروں کا وہ بھی الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے گزشتہ دن اور اسلامباد کی بات کریں کیونکہ کیپٹل ہے اور کیپٹل کسی بھی ملک کا ایک آئینہ ہوتا ہے تو کیپٹل میں جو امیدوار ہیں وہ برچر کر قومی اسمبلی کے تین حلقوں کے لیے کاغذات انامزدگی وصول بھی کر رہے ہیں اور جمع کرانے کا بھی سلسلہ جاری ہے ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں پر جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں کاشف چودری انہوں نے اپنے کاغذات انامزدگی جمع کرائے ہیں جی بہت شکریہ احمد اواز تفصیل سے آگاہ کرنے کے لیے